ملاقات کی یہ انتہائی اہم ملاقات تھی اور دو مطالبات ایسے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شام عمود قریشی صاحب نے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا سر انتہائی اہم ملاقات تھی کیا بتانا چاہیں گے سر اس ملاقات کے حوالے سے کیا کچھ ہوا کیسی نہیں ملاقات سر ملاقات وزیراعظم سے ان کی اینکو ایم کی قیادت میں ملاقات بھی کی تبادلہ شایل پیروہ ہم نے ساری چانچی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور دیکھیں کہ ملک کے مفاد بھی کیا ہے اور جو ہمیں ہم حلیف ہیں اور ایک دوسرے تتاون کرتے آئے ہیں ہمیں آگے کیسے چلنا ہے تو اس پر ہم نے اپنی ایک ایک عملی بڑا بھی کی اور اس کو فائل لائز بھی کیا اور الحمدللہ ایم کی ایم نے مکمل تائید اور حمایت اور اعتماد کا اپنا اظہار کیا ہے وزیراعظم کی ذات پر اچھا سر ایم کی ایم کی جانب سے کون کوئی سے مطالبات رکھے گئے کوئی مطالبات نہیں لکھا ان نے کہا آپ ہمارے پاس آئے ہیں آج آپ ہمارے گھرہ ہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ بہندر آباد آئے ہیں اور آج کوئی نہ مطالبہ نہ شکوا ہم آپ کے ساتھ ہیں سیکھیں اچھا سر خالد مقبول صدقی کے جانب سے تو کہا گیا کہ ہمارے دفاتر اب تک نہیں کھلے ہیں اور انہوں نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا اس حوالے سے کچھ بتائیں گے سر میں آنس کر رہا ہوں کہ آج انہوں نے کوئی مطالبہ کوئی چیز سامنے نہیں رکھی انہوں نے وزیراعظم کے آئے بے پنا عزت کی ہے اور اپنے بھرکو کے ساتھ کا یقین دلایا ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے کیا یقین دیہانی کروائی گئی سر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے کیا یقین دیہانی کروائی گئی ٹھیک ہے شام احمود قریشی سامنہ سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور شام احمود قریشی یہی کہتے ہیں کہ ایمکی ایم ان کی اتحادی ہے اور ایمکی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی رہیں گے اور اسی حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ پرائیم نسٹر عمران خان اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہے اور جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے ایمکی ایم کے مرکز سے تو اس وقت وہ گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پرائیم نسٹر عمران خان کے حوالے سے کہ اس وقت وہ گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں پرائیم نسٹر عمران خان اس وقت گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں